دمپتی آج اپنے گھر جا سکتے ہیں رہائے کے بعد سے میڈیکل کالج میں بھرتی ہے عمر بڑی مدھو مریت رپاتھی ابھی اسپتال میں بھرتی ہیں اور آپ کو بتا دی کہ آج ڈاکٹرز کی رائے کے بعد فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ گھر جائیں گے یا پھر کہا جائیں گے بلکل تو جس طریقے سے رہائے ہوئی اور رہائے کے بعد جو تمام پروسیجرز ہیں وہ پروسیجرز کو پورا کیا گیا اور ابھی فیلحال اسپتال میں ہیں ڈاکٹرز کی دیکھنے کے بعد اگر فیصلہ آتا ہے تو گھر بھی جائیں گے لیکن اس وقت فیلال ابھی اسپتال میں مدھو مریت رپاتھی اور پتی آمر مریت رپاتھی ہے آج ڈاکٹرز کی رائے کے بعد ہی فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو گورک پورس اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آمر مریت رپاتھی اور مدھو مریت رپاتھی سے جو لیے بڑی خبر ہے آج گھر جا سکتے ہیں اس کے قیاس لگائے جا رہے ہیں تو دھرپاتھی دنپرتی آج اپنے گھر جا سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ فیہارل بی آج جو میڈیکل کالج ہے وہاں وہ بڑھتی ہیں کافی سمسے وہاں پر وہ ایڈمیٹ ہے ان کا علاج رہا ہے ایسے میں جب ڈاکٹرز کی طرف سے پروپر جو ہیلت بولیٹن ہے وہ جاری کر دیا جائے گا ان کی طرف سے یہ بلکل فائنل کر دیا جائے گا کہ آخر اب وہ گھر جا سکتے ہیں تب ان کی رہائی کر دی جائے گی لیکن آپ کو بتا دے کہ لگ بھگ 16 سال وہ گزار چکے ہیں اور ایسے میں ان کی طرف سے رہائی کو لے کر ارجی لگائے گئی تھی کیونکہ ان کا جو ویبھار ہے وہ اچھا رہا ہے ایسے میں اس کو دیکھتے ہوئے 2018 کے نیتی کے تحت ان کی رہائی کی جو ارجی ہے اس کو سمکار کر لیا گیا اور ان کی جو رہائی ہے وہ اب ہونے والی ہے حالانکہ فیلحال میڈیکل کالج میں ایڈمیٹ ہے وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے اور ان کا جو ہیلتھ بلٹن ہے جب وہ جاری ہوگا اس کے بعد ان کو رہا کیا جا سکتا ہے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب ہی وہ گھر جائیں گے یا پھر ہسپیٹر میں ہی رہنے والے ہیں تو چلیے اسی بیچ ہمارے ساتھ میں سمدھا تا جڑی ہوئے ہیں لکنہو سے آمیناش سنگھ جڑے ہوئے ہیں گورکپور سے آمید سنگھ ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے گورکپور کا آمید آپ سے جانا چاہوں گے کیونکہ ابھی حالی میں یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ یہ جلدی ہی رہائی ہو سکتی ہے ترپاٹھی دمپتی کی تو ڈاکٹرز کب تک ہی فائنل کر دیں گے کہ اب انہیں رہا کیا جا چکے ہیں ابھی اپنے گھر جا سکتے ہیں دیکھیں جو کانون کے درشتی کونٹ سے تو وہ کل ہی رہا ہو چکے ہیں آسپتال سے کب چھٹی ملتی ہے یہ مہتوپون ہے گیارہ بجے ڈاکٹر آئیں گے ان کا چیک اپ کریں گے ہیلتھ بولیٹن جاری کریں گے اگر ڈاکٹروں کو لگتا ہے کہ یہ اب جانے کی ستھی میں ہیں تو ان کو چھٹی دے دی جائے گی ترپاٹھی دمپتی سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں چونکہ کل جو نیو سٹیٹ کی بات ہوئی تھی امن مڈی ترپاٹھی سے تو امن مڈی نے کہا تھا کہ اگر ہم کو لگتا ہے ہمارے پریوار کو لگتا ہے کہ اچھے اسپتال لے جانا چاہیے ماتا پتا کو ہمارے تو ہم نشت روپ سے ریفر کرنے کی بانگ کریں گے تو ہیلتھ بولیٹن کے بعد ہی یہ تیہ ہوگا کہ ترپاٹھی دمپتی گھر جائیں گے کی نہیں ایک جو بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ یہاں سے ان کو چھٹی ملتی ہے تو وہ درگا باری جا سکتے ہیں گوراپور کے درگا باری میں بھی ان کا ایک آواز ہے یا وہ پھر پیترک نواز جو مہاراج گنج میں ہے وہاں جا سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ تیہ ہوگا گیارہ بجے کے بعد جب ڈاکٹر آئیں گے ان کا چیک اپ ہوگا اور ڈاکٹر یہ بتا پانے کی ستی میں ہوں گے کہ ابھی ان کو یہاں رکھنا چاہیے یا ان کو چھٹی دے دینی چاہیے یا ان کو ریفر کرنا چاہیے تو گیارہ بجے کا انتظار ہے کہ ڈاکٹر کیا کچھ اپنی رائے رکھتے ہیں بلکل امیت اور امیت اور امیت صاحب لکھناو سے بھی سمودتہ وناش جڑے ہوئے ہیں ان کا رکھ کر لیتا ہے وناش دیکھیں جس طریقے سے سمودتہ امیت میں جانکائی دے رہے تھے کہ جس طریقے سے ریہائی تو ہو گئی ہے لیکن اب بھی ہسپٹل میں موجود ہے اور ایسے میں آگے کیا کچھ ڈاکٹرز کی روائے ہے اس کے بعد ہی فیصل لیے جائے گا بہرحال لکھناو سے آپ سے جانکاری چاہیں گے کی آخر دیکھیں جس طریقے سے تمام آروپ ندی شکلہ کی طرف سے بھی لگائے جو آ رہے ہیں پہلے تو ریہائی کو لے کر سوال کیے گئے لیکن اب جب یو پی سرکار کو نوٹس جواری کیا گیا ہے آٹھ دن کے بھی تر اس کو لے کر سنوائی ہوگی آٹھ دن کے بعد سنوائی ہوگی تو ایسے میں کیا کچھ ابھی حلچر آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر سیاست اپنے شرم پر ہے اور یہ تیم مانا جا رہا ہے کہ جب امر مڈی اور ان کی پتنی کی بی آرڈی سے چھٹی ہوگی تو اس کے بعد آروپ پر تیاروں پر جو دور ہے اور تیج ہو جائے گا دیکھیں یہ ندی شکلہ کو آپتی اس بات سے اور جو آپتی کورٹ میں جتائی گئی ہے وہ اسی بات کو لے کر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے امر مڈی ترپاٹھی بی آرڈی میڈیکل کالج میں رہ رہے تھے سواست کا حوالہ دے کر ویسے میں جو رہائی ہے وہ سمجھ سے پڑے ہے اور جو تمام بی جے پی کی ویرودھی پارٹیاں ہیں چاہے ہم کانگریس کی بات کریں سمجھوادی پارٹی کی بات کریں تو یہ تمام پارٹیاں بی جے پی پر اور سرکار پر یہ آروپ لگا رہی ہے کہ جان بوچ کر امر مڈی کو چھوڑا گیا ہے تو یہ جو سیاست ہے اور تیج ہو سکتی ہے اور دیکھیں کہیں نہ کہیں چونکہ دیکھا جائے تو آنے والے سمجھ میں لوگ سوا کا چناؤ ہونا ہے تو ویپکشی پارٹیاں مہلا اتپیڑن کو لے کر یا پھر مہلاوں پر ہونے والے اتیچار کو لے کر اسے ایک بڑا مددہ بنا سکتی ہے خاص طور پر اگر ہم کانگریس پارٹی کی بات کریں کیونکہ دیکھیں اس پورے مددے کو لے کر سب سے زیادہ اگر کوئی مخار ہے تو کانگریس ہے کانگریس کے تمام نتاؤں کے ریاکشنز سامنے آ رہا ہے حالانکہ ڈمپل یاداو کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے گجرات اور ایو پی کو کمپیر کیا کہ جس طریقے سے گجرات میں ایک آروپی کو چھوڑا گیا اسی طرح پر اترہ پردیش میں بھی ایک آروپی کو چھوڑا گیا ہے تو اس میں کوئی دورہ نہیں کہ ابھی سیاست اور تیج ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چناؤں میں جو بھی پکشی پارٹیاں ہیں اسے ایک مددہ بھی بنایں بلکل عویناش اور جرمکر سیاست میں ہو سکتی ہے اور عویناش آپ لگا کر ہمارے ساتھ بنے رہا امیت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے برحال خبروں میں آگے بڑھنے کے اس وقت